السلام علیکم جی اچھا ہے سنن آج ساتھوں کا لیے ابھی نکلنا ہے وہ مرگیں نکالیں جو کہ ہماری روٹین ہے یہ دنوں کی کیونکہ جب گھر میں آؤ تو تھوڑے تھوڑے کام تو کرنے بڑھتے ہیں اور مرگوں کی ویسے بھی رسپونسیبیلٹی زیادہ تر میری ہوتی ہے انہیں نکالنا ہے صحیح ہے تو انہیں پہلے نکالتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اس سے پہلے نکالتے ہیں مرگیں ہمرا بیلٹ سب سے آخر میں یہ کمرہ صاف ہوتا ہے اور اسے ہو جاتے ہیں ڈیلی بارہ میرے ہاتھ سے بارہ تک ٹائم ہو جاتا ہے دیکھیں حالت کی لیچے سے بھی کونی لگی ہوتی ہے اچھا تو ایسا نکال کے لوگ میں نہیں جو میں روٹی کھا رہا تھا نا تو میرے دوستوں نے مجھے میسیج کیے کہا کہ تجھے تو وہ مطلب کہ الرجی ہے اور تو کیا کہہ رہا ہے مطلب کہ ہمیں گولی دے رہا تھا جب بھی وہ روٹی کونس ہی تھی وہ اب یہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں کہ میں نے اس بس بناشا کیا تھا اس کے علاوہ میں جو اپنا ڈائٹ آٹا استعمال کرتا ہوں وہ بھی دکھاؤں گا کیونکہ میرے دوست سمجھتے ہیں کہ میں انہیں بے وکوف سمجھ رہا تھا میرے جان میں اپنی ریپورٹیں بھی دکھا دوں گا مطلب کہ مجھے گندم سے الرجی ہے سمپل وارڈ میں بتا دوں بھی میں بتانے لگا تھا لیکن میں نے ضروری نہیں سمجھا اس چیز کو تو آج میں نے اسی بھی ایسے بتایا کیونکہ میرے دوست نہیں مان رہے تھے تو انہوں نے سمجھا کہ میں انہیں گولی دے رہا ہوں تو میرے جان الرجی ہے تو کیا سکتا ہے بیٹے تجھے تھکان نہیں لگ رہی کیا مطلب تھوڑی دیر تک آپ کو دکھاتا ہوں کہ مطلب کہ وہ آٹا کون سائس ہے یہ آٹا بھی دکھاؤں گا وہ اس کے انگریڈینٹس چاول ہیں اور بہت سار چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس میں وہ اس سے بنتا ہے ڈائیٹ آٹا ہے گندم کی لرجی سے اگر میں گندم کھا لوں تو اس سے تھوڑا سا کینسر وغیرہ کا ایشو ہے جس کے لیے سے میں گندم کو نہیں کھاتا تو بھائی جی صبح سے میرے پاس کرنے کے لیے کچھ اتنا ہاتھ تھا نہیں کیونکہ جو بیپر کی تیاری ہے وہ میں فرائیڈی سے تیار کروں گا کل سے مطلب کہ کل شام سے تیاری شروع کریں گے کوشش کریں گے کچھ تھوڑا پوتھ کر لیں تاکہ کچھ مطلب کہ گزارہ ہو جائے مجھے چھے مارکس نہیں چاہیے ہوتے ہیں بہت اچھے نہیں چاہیے ہوتے ہیں اچھے چاہیے ہوتے ہیں بہت اچھے نہیں تو ابھی آپ کا بھائی بیٹھا ہوتا ہے میرا جو نارمل پروڈیکٹ ہوتا ہے اس ہی بھی کام کر رہا تھا تو وہ انشاءاللہ آج کا جو تھا نا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آج کی پروڈیکٹ جو تھا نا وہ کمپلیٹ ہو چکے ہے اب آپ کا بجٹ ریلیکس کرے گا آپ تھوڑا سا یونیورسٹی کا کام ہے جو منیکل پریزینٹیشن دینی ہے اس کا وہ تھوڑا سا کریں گے وہ وہیں پہ جا کے کریں گے کام بھی ابھی مطلب کہ یہ ہی کرنا ہے کچھ تھوڑا سا فریش ہوتے ہیں گھر میں اور پھر نکلیں گے کام کی طرف اب یہ پروڈیکٹ پر لگا ہوا تھا یہ تو ہو گیا کمپلیٹ اب میں دیکھاتا ہوں اپنا آٹا تو وہ چکھاتے ہیں آپ کو یہ آٹا کیسا ہوتا ہے تو میرے دوست سمجھ دے تھے کہ میں انہیں بے وکوب سمجھ رہا ہوں میری جان اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مطلب کہ اور ڈائٹ آٹا ہوتا ہے میرا مطلب کہ یہ بہت پریگ ہوتا پاؤڈر کی طرح ہوتا ہے بہت پریگ مطلب کہ نارمل آٹا بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ کیسا ہوتا ہے اب یہ میرے پاس پڑھا ہے نارمل آٹا یہ تھوڑا تھوڑا مطلب کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہارڈ ہوتا ہے کلر شیڈ میں ہوتا ہے یہ نارمل ہے اس میں میں مکس ہی کرنوں گا بھی کیونکہ بہت زیادہ ایشو بن جاتا ہے یہ میرے والا آٹا ہے اور اس میں آپ کو فرق تو نظر آگیا ہوگا کتنا زیادہ ہے یہ مطلب کہ فل وائٹ میں آتا ہے کیونکہ اس میں چاول کے انگریڈنس ہیں اور پتہن کیا کیا پڑتا ہے مجھے انفام نہیں ہے لیکن کافی زیادہ ایکسپینسیو ہے مطلب کہ تین کے جی کا جو پیکٹ ہوتا ہے نا نہیں چھے کے جی کا پیکٹ میں لیتا ہوں راؤنڈ آباؤڈ تیس سور پی کا یا چوبی سور پی کا ابھی تو پچیس ہو شاہدہ بھی یہ تھا لاسٹ ہیں چھے کے جی پچیس سور پی کا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کتنا ایکسپینسیو ہے اور یہ نارمل تو پچیس سور پی میں کتنا آتے ہیں سب سے پہلے میں مانگا پینیاں ہر بندے کو پینیوں کا نہیں پتا تھا بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہ سردیوں میں بہت ایک بیس چیز ہوتی ہے بہت کم لوگوں کا مطلب کہ جنہیں پتا ہے انہیں پتا یہ کیا چیز ہے اور مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے وہ بھی سوجی کی کیونکہ دوسری میں نہیں کھا سکتا گندم کی کیونکہ آپ کو پتا ہے بتا دیئے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ گندم یہ سوجی کی ہوتی ہیں اور میں یہ شوک سے کھاتا ہوں پینیاں کھاتے کھاتے نا میں نے کرنا ہے جوس بنانے اب آپ کے باس کرنے کے لیے کچھ نہ رہ جائنا اور آپ کو کونٹینٹ پورا کرنا ہونا مطلب کہ آسان چیز ہے آپ کرو اب بنانے لگا آپ کا بھائی جوس اسے پییں گے اور نکلیں گے کام کے طرح یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے روت کاٹوں گا کیونکہ میں اکیل ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ کھوئی اور پیئے چھوڑی میں لے آیا تھا اسے کارتے ہیں اس کے بعد جوس مناتے ہیں اور پھر پییں گے اور نکلیں گے امروزنا تھوڑا تھوڑا کچھا ہے مطلب کہ رات کو آئے تھے تو اب وہ جب بھی لاتے ہیں نا تھوڑے تھوڑے کچھے لاتے ہیں کیونکہ یہ ہم کھاتے نہیں ہیں اور وہ جاتے ہیں کہ یہ اگر پڑے رہینا تو تھوڑے سے ٹھیک ہو جائیں کھاتے ہیں مطلب کہ ایک بھائی کھاتا ہے باقی کوئی نہیں ہے مید بہت کم بہت کم کیونکہ آج گھر میں ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ کھائیں تو اس سے اچھا تو کچھ نہیں ہے کیا بات ہے سر ایسا این اچھا دنوں کے بعد ہمارا فسٹ پیپر آ گیا مجھے نہیں تھا پتہ ابھی ڈیڑھ شیٹ دیکھئے تو پتہ چلائے منڈے کو اکاؤنٹنگ کا پہلا پیپر ہے اگر مجھے پتہ ہے میں پیپر نہ بھی دھونا تو میں پاس ہوں کیونکہ جو پیشک کے مارکس سے وہ میرے اچھے ہو گئے ہیں وہ مجھے پتہ ہے میں پاس ہو جائیں گا مگر نہیں ان پیپروں میں مارکس اچھے لینے اور مطلب کہ گریڈز اچھا ہو جاتے ہیں تو اسی وجہ سے میری امید ہے کہ اس پچیس میں سے پانکہ بیس نمبر اور بن جائیں تاکہ گریڈ اچھا ہو جاتا ہے باقی پاس ہوں ویسے بھی اب ڈالنا ہے اس میں دودھ دودھ تو آپ کے بھائی کے پاس گائی کا بھی ہے مگر وہ نہیں ڈالنا ہم نے ڈالنا ہے اول پر اول پر مطلب کہ مجھے بہت پسند ہے اچھا دودھ ہوتا ہے لیکن مطلب کہ گھر والے سے زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ دوسرا دودھ اسعمال کی اگر وہ بھی کرتے ہیں لیکن ابھی جو ہے نا ابھی صرف اول پر چلے گا ابھی اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں نا میں نے جوس میں پانی کیوں ڈالا تھا بیسے تو اگر ناربل بینس کا جگائی کا دودھ ہوتا ہے نا تو وہاں پر 60% پانی ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اگر آپ نے کچھ تھوڑا سا پڑا ہو تو اگر بات کی جانے ڈبوں کی دودھ کی تو اس میں یہ ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا وہاں پر آپ کو سب کچھ دیا ہوتا ہے تو تھوڑا سا پانی ملانا اچھا ہوتا ہے اولنڈ ڈبا میرے پاس پورا پڑا تھا میں ڈال سکتا مزا آگیا تو یہاں تک تھی آج کی ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک میند شیئر ہو چینل پر نئے تو ہمیشہ تھی کہتا ہوں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بجئے گا